اور اس میں اللہ نظر صاحب کے ساتھ آپ کی تسویتی بتائی گئے اس کیوں کا ذرا وضاحت کیجئے گا کہ کیا کوئی یہ اگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہمارے اس اسٹرگل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کیے گئے ہیں اس سے پہلے بھی ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے ہمارے سیل فونز ان کو ٹریک کیا گیا ہے اور آج بھی میرا گھر جو میرے گاؤں میں میرا گھر ہے وہ وہاں کے ڈیت اسکارٹ کی کنٹرول میں ہے میں اپنے گھر میں نہیں جا سکتی جب ان تمام حربوں سے یہ کامیاب نہیں ہوئی ہے تو آخر میں جو کہ ایک لاسٹ حربہ کسی عورت کو پیچھے ہٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے کریکٹر اسیسنیشن اور وہی انہوں نے استعمال کیا اور جہاں تک ایک تصویر کی بات ہے اور آج تک جس طریقے سے نہ صرف میرے پرسنل پکچرز کو انہوں نے بغیر میرے کنسنٹ کے وائرل کیا ہے بلکہ یہ جو پکچرز ہیں یہ کمپلیٹلی فوٹو شاپ پکچرز ہیں اور جہاں تک ان کی بات ہے تو جس طریقے سے یہ اپنے کیمپ میں موبائل سے یہ تصویریں دکھا کر اگر ہمارے رول کو ہمارے اس مشن کو وہ جو ہے ڈسٹرب اور اس کو جو ہے متنازع کرنا چاہ رہے تھے تو ایک تصویر کل سے بھی وائرل ہو رہی ہے جہاں پر آسن جو ہے جمال ریسانی آسن منیر صاحب کے گود میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی پھر ایک حقیقت تصویر ہے اس کو بھی پھر ہم حقیقت مان لیں اس طرح اگر آپ کو کوئی نظریاتی اختلاف ہے تو آپ آئیں سامنے بات کر لیں اس طرح جو ہے آپ چار قدم کے راستے پر آپ اس طرح سے کسی کی کریکٹر اسیسنیشن کر کے آپ کسی کو اس طرح بلیم نہیں کر سکتے اگر واقعی میں ان کے ساتھ پروش ہیں تو وہ آئیں اس طرح سامنے اپنی بات رکھیں اس طرح جو ہے بھگوڑوں کی طرح پیچھے موبائلز کا سہارا لے کے فوٹو شاپ تصویروں کا سہارا لے کے کسی عورت کو اس کے کردار پر بات کرنے کا سہارا لے کے وہ اس طریقے کے حربوں سے ہم کئی سالوں سے ہم فیز کرتے ہوئی آ رہے ہیں اور اب بھی ہم اس طریقے کے حربوں کو دیکھ کر ہمیں اس چیز میں ہم اپنی طاقت کو مزید زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ ایک پورا کمیونٹی یہاں پہ لگا ہوا ہے ہمیں ڈی فیم کرنے کیلئے ہمارے احتجاج کو کانٹر کرنے کیلئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا احتجاج مضبوط ہے اور یہ افیکٹ کر رہی ہے یہاں کی اسٹیٹ کو یہاں کی لوگوں کو ابھی پریس کانفرنس کے دوران اگر آپ لوگ ایسس کرنا چاہتے کیا تریکلنگ ہے پریس کانفرنس کے دوران تونسہ سے دس افراد کو پھر سے جبری گٹھوٹ پر گمشدہ کیا گیا ہے جن کے نام میں لینا چاہوں گی یہ سارے بزدار اتیاد اور بلوچ راج کے ممبران ہیں جو آج بلوچ اگجہتی کمیٹی کے کال پر ہونے والے تونسہ کے پروٹیسٹ میں شامل ہونے والے تھے لیکن آج اسی دورانی پریس کانفرنس دس منٹ پہلے پچیس تھی ان کی تعداد اور ابھی ان کی تعداد پینتیس ہو چکی ہے یہ ہے سیریسنس اسٹیٹ کا اس پر امن اعتجاجی تحریک کو کلیش کرنے کے لیے وہ حرد تک جا سکتے ہیں ہم گزارش کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے انٹرنیشنل یومن رائٹس اورگنائزیشن سے اور پاکستان میں اگر کوئی آزاد اگلیا ہے تو اسی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا نوٹس لے اور جو لوگ اس مومن کے عمرہ شریک ہوئے ہیں ان کی سیکیورٹی کنسرن ہیں ان سب کی سیکیورٹی کنسرنز کو سولف کیا جائے ان سب لوگوں کو باعزت طور پر بری کیا جائے ریا کیا جائے میڑا منوار اللہ کاغر صاحب نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بڑے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیا تھے کہ یہ جو بلوچ مظاہرین ہے کسی ریایت کے مستحق نہیں ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے اسی بات پر ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو ایک کولینیل طرز پر ڈیل کیا جاتا ہے بلوچستان میں جاری جو نسل کشی اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کس طرح سخت اس پر ڈیل کرنا چاہتے ہیں ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے تمام جو عورتیں بچے ان کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپ کے اسٹیٹ وائلنگز کے ڈائریکٹ وکٹمز ہیں جو یہاں آئے ہیں بیٹھے ہیں آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے پیاروں کو سالوں سے اپنے قید خانوں میں ڈالا ہوا ہے اٹلیس ان کو اپنی عدالتوں میں پیش کریں یہ حق چاہتے ہیں آپ سے کہ اپنی عدالتوں کو عزت دے اپنے قانون کو عزت دے یا تو پھر آپ ڈیکلیئر کر دے کہ پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ کا قانون آپ نے نافذ کیا ہے وہ نافذ ہے ہی نہیں اور ایک ریاست کے اندر دو دستور ہیں ایک وہ دستور ہے جو بلوچستان پہ امپوس کیا گیا ہے جہاں صرف لولیس نے جہاں قتل و غارت ہے اور ایک وہ دستور ہے جو یہاں اسلام آباد میں امپوس ہے آپ کے سامنے ہیں یہاں میڈیا بھی موجود ہیں ہم آج 48 دے ہیں ہماری مومنٹ کا بات کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس مومنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آرز ہو رہی ہے ابڈکشنز 40 کے قریب لوگوں کو ابڈکٹ کیا گیا ہے بچوں کو ابڈکٹ کر رہے ہیں یہ لوگ اور جو لوگ جو پیسفل کارکنان ہے جو اس تحریک کا عصہ بن رہے ہیں ان کو بھی ابڈکٹ کیا جا رہا ہے ان کو بھی ڈیٹین کیا جا رہا ہے جائیں دیکھیں میں صاف صاف کہتی ہوں اس میڈیا کو جائیں دیکھیں تونسہ شریف میں آپ کی ریاستی فورسز کیا جبردار ہیں وہ لوگ جو پیسفلی آپ کی الیکشن سیزن میں ار جگہ پہ آپ لوگوں نے پروٹیسٹ اورگنائز کی ہیں وہ پروٹیسٹ اقتدار کے لیے پروٹیسٹ سے وہ جلسے اقتدار کے لیے اور ایک طرف بلوچ اپنے زندگی جینے کا حق آپ سے مانگ رہا ہے آپ ان لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کا اختیار نہیں دیتے ہیں وہ لوگ جو اس مظاہروں میں شریک ہو رہے ہیں 35 کے قریب آج کے دن 35 کے قریب کارکنان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے یہ کیا جنگی جرائم نہیں ہے پاکستان کے جو بلوچستان پر کر رہا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ بلوچستان پر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ جو ہے نریاستی دہشتگردی کا کاؤنٹر کرنے کیلئے یہ تمام واضح ثبوت ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم ہر دن ریاست کو ایکسپوس کرتے رہیں گے اگر ریاست تشدد کے ساتھ ہمیں ڈیل کرے گی ہم اور زیادہ متحمل طریقے سے بیٹھیں گے ہماری جاری چوتی نسل ہے چوتی نسل ہے جو ہم یہ سب برداشت کر رہے ہیں آج آپ سب لوگ کیمرہ لے کر کڑے ہوئے ہم نے خاموشی سے ان سب کو دیکھا ہے کسی کیمرے نے بھی کسی کیمرے نے اس چیز کو ریکارڈ نہیں کیا ہے لیکن ہم نے برداشت کیا ہے وہ چیز جس کو ریاستی جبر کہتے ہیں ریاستی وائلنس کی وجہ سے ہمارے بچے بھوڑے کوئی بھی محفوظ نہیں ہیں وہ لوگ جو ان عورتوں کے ساتھ سولیڈیریٹی کے لیے آج ہی کٹے ہوئے تھے آپ نے ان لوگوں کو بھی گمشدہ کر دیا ہے وہ فیرست بڑھتی جا رہی ہے وہ فیرست جو آپ نے کریئٹ کی ہے یہ وہ سنجیدگی ہم چاہتے ہیں آپ سب لوگوں سے صافی حضرات سے اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے تو کائنڈلی کائنڈلی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری آواز بنیں شاید بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں انگروں میں وہ جو ریاستی جبر کرتے ہیں جب عورتوں پر جبر کرتے ہیں جب ان کے بچوں کو گسیرتے ہوئے لے کر جاتے ہیں تب آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم یہاں بیٹے آپ لوگوں کے آزرے پر بیٹے ہیں تاکہ آپ پاکستان کی جنگی جرائم کو ایکسپوز کر سکے اور بتا سکے دنیا کو کہ پاکستان بلوچو کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کر رہا ہے وہ لوگ جو پیس فولی یہاں فورٹی ایٹ دے سے ہم لوگ ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں بھئی آؤ ہمارے مطالبات کے ساتھ ڈیبیٹ کرو لوجک کے ساتھ ڈیبیٹ کرو اپنی عدالتوں میں ان لوگوں کو پیش کرو اور ان کا رویہ یہ ہے کہ اور فیرست بڑھا دی ہے فیرست بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کو گمشدہ کرتے جا رہے ہیں اس بات پر ڈیویٹ کی جائے دنیا میں اگر انسانی حقوق ہے دنیا میں اگر اچھار کہ کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور کوئی بھی اگر انسانی حقوق پر یقین رکھتا ہے تو آئے وہ بات کرے کیا بلوچ انسان نہیں ہے دنیا میں اگر انسانی حقوق ہے